بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پر بات چل رہی تھی کہ اسلامی تاریخ میں چار بڑے جو حادثات ہوئے ہیں اس پر ہم تو جو غور کر لیں کہ وہ حادثات کیوں ہوئے سقوط بغداد پر بات چل رہی تھی کہ سقوط بغداد کیوں ہوا اور اس وقت مسلمانوں کی جو حالات ہیں ان میں کتنی حالات سے مشابہ تھے تاکہ ہم عبرت حاصل کریں وہ بغداد جہاں بڑے بڑے فقہ اور محدثین گزرے اور جہاں حدیث کی رفقہ کی اتنی بڑی خدمت ہوئی کہ اس کی نظیر ملنا مشکل ہے بہت بڑے محدث جب وہ حدیث کا درست دیتے تھے تو ان کے طلبہ کی تعداد اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ شہر میں کوئی جگہ نہیں بچی تھی جہاں طلبہ اکھٹے ہو سکے بغداد شہر سے باہر انہوں نے سبق شروع کیا تھا ایک دفعہ خلیفہ وہاں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اتنا بڑا حجوم اتنا بڑا اجتماع یہ کیا چیز ہے تو بتایا گیا کہ محدث علی درست حدیث دے رہے ہیں اور یہ لوگ سبق پڑھ رہے ہیں طلبہ ہیں تو انہوں نے اپنے سرکاری کاریندے بھیجے وہاں یہ معلوم کرنے کے لئے کہ تعداد کتنی ہے تو انہوں نے شمار کر کے بتایا کہ ایک لاکھ بیس ہزار طلبہ تھے جو حدیث کا سبق لیتے تھے ایک ہی سبق میں ایک ہی کلاس میں ایک لاکھ بیس ہزار طلبہ حدیث پڑھ رہے تھے ایک اور مہتیس جب حدیث پڑھاتے تھے تو طلبہ جو ان کے حدیثیں لکھتے تھے ان کی تعداد شمار سے باہر تھی تو دواتیں شمار کی گئیں اور ایک ایک دوات سے کئی کی طلبہ لکھتے تھے تو چالیس ہزار دواتیں شمار کی گئیں اس حد تک وہاں کام تھا دین کی خدمت تھی اسی بغداد میں اجتماعی بے عیسی ایاشی فہاشی اتنی زیادہ ہوئی دو مثالیں میں نے پہلے بتائی تھی کہ جب ہلاکو خان نے بغداد کا محاصرہ کیا تو ہلاکو خان کا وفت موصل گیا ہتیار خریدنے کے لیے اور خلافت کے ہاں سے تربار خلافت سے ایک وفت گیا موصل آلات موسیقی خریدنے کے لیے کتنے وہ غافل تھے اپنے انجام سے تو جب اس قسم کے حادثات ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو غافل کر دیتے ہیں بہیسی ہو جاتی ہے ایسی جب انہوں نے حملہ شروع کیا اور تیر اندازی شروع کی تو دربار خلافت میں جو قصر خلافت تھا وہاں تک تیر آ رہے تھے اور اس حد تک کہ تیر اس عورت کو آ کر لگا جو ناچ رہی تھی تو بجائز کے کہ وہ تیروں کا جواب دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ کھڑکی بند کرتے ہیں جہاں سے تیر آیا ہے تیسرا واقعہ سقوط بغداد سے سولہ سال پہلے چھے سو چالیس ہجری میں عید کا دن تھا اور شاہی جلوس نکلا خوشی میں جشن منارہ تھی عید کی خوشی کا وہ سارے دن ناچ گانا اور ڈانس اور رخص و سرود میں اور ڈھول ڈمکوں میں اتنے مگن رہے کہ رات کے بارہ بجے خیال آیا کہ عید کی نماز تو پڑھی نہیں سارا دن اسی بغداد میں جہاں ایک لاکھ بیس ہزار طلبہ حدیث پڑھ رہے تھے اتنے بڑے بڑے فقہ اور مہتزین گزرے وہاں اتنی بے ہیسی تھی تو رات کے بارہ بجے عید کی نماز پڑھی اور 644 ہجری میں بھی ایسے باقیہ پیش آیا کہ صبح سے لے کر شام تک لوگ گانے بجانے میں لگے رہے اور مغرب کے وقت یاد آیا کہ عید کی نماز تو پڑھی نہیں فرقہ وارانہ اور مذہبی اختلافات بہت عروض پڑھتے ایک دوسرے خلاف فتب بازی دوسرے وہ کافر کہنا بدتی کہنا اور ایسے ایسے مسئلوں پر مناظرے کرنا کوئے کوئے حلال ہے آرام ہے اس پر بڑے بڑے مناظرے ہوتے تھے شیعہ سننی اختلافات ہوئے بہت زیادہ بہت ایک دور قتل عام بھی ہوا 656 ہجری میں سقوط بغداد ہوا اور 655 ہجری میں وہاں ایک فرقہ وارانہ لڑائیاں ہوئیں اس کے نتیجے میں بغداد میں کئی محلے ایک دوسرے کے اوپر حملہ کرتے کرتے ختم ہو گئے اور یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے مولانا علی میں اندویر حمد اللہ نے لکھا ہے تاریخ دعوت عظیمت میں کہ شیعوں کا ایک محلہ تھا جو پورا عورتوں بچوں سمیت اس کو ملیمیٹ کر دیا گیا جلا دیا گیا اور اس میں ابن علقمی کے رشدار بھی تھی ابن علقمی وزیر آزم تھا اس وقت خلیفہ کا خلافت کا تو محقق توسی اور ابن علقمی جیسے لوگوں نے پھر اس کا انتقام بھی لیا حلاق خان سے خفیہ رابطہ کر کے ان کو بلائیا کہ اب یہ وقت حملہ کرنے کا تو فرقہ واران اختلافات بھی بہت زیادہ ہوئے ایک دوسرے کے خلاف سارشے کرنا برادر کو شیری سے کہتے ہیں خلیفہ نے چنگیز خان کو مشورہ دیا خفیہ طریقے سے کہ تم شاہِ خارزم پہ حملہ کرو شاہِ خارزم بہت بڑا بادشاہ تھا سلطان تھا وستی اشیاء سارے ممالک پر اس کی حکومت تھی سمرقند و بخارہ پر جب کوئی کسی کے ساتھ کرے گا تو بھرے گا بھی اور پھر جب ہلاکو خان کا وقت آیا تو پھر ابن علقمی نے ہلاکو خان کو مشورہ دیا کہ تم بغداد پہ حملہ کرو ایک دوسرے سے لڑنا مارنا بخالفت کرنا سازشے کرنا دشمنوں کو کے لئے مخبری کرنا ان کو دعوت دینا رشوت اور کرپشن بہت زیادہ ہو گئی تھی اس حد تک کرپشن تھی کہ چھوٹے چھوٹے لوگ وہ پیسے کے بلگوتے پر بڑی بڑی جگہ میں پہنچ گئے اور پھر انہیں اتنی اس کو خلافت کو لوٹا خزانے کو لوٹا کہ غلام تھا اور وہ آگے تک پہنچ گیا بڑی جگہ تک تو اس کی جو ماہ سالانہ جو آمدن تھی وہ تین لاک دینار تھی اور ایک دوسرا تھا وہ بھی آزاد کردہ غلام تھا وہ بھی اس حد تک کرپ تھا کہ اس کی سالانہ آمدن پانچ لاک دینار تھی تین لاک دینار کا مطلب ہے ساڑھے تیرہ سو کلو سونا اور پانچ لاک دینار کا مطلب ہے بائیس سو کلو سونا سالانہ ان کے آمدن اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب بھی آتے رہے جھٹکے بھی لگتے رہے شنانچہ قہد آیا اور قہد میں اتنے زیادہ لوگ مارے گئے اتنے لوگ بھوک کی وجہ سے مر گئے کہ تاریخ دعوت عظیمت میں لکھائے کہ سب بادشاہ نے جو مصر کے بادشاہ مصر تک کی پہنچاتا ہے یہ جو قہد تھا ایک مہینے میں اپنی جیب سے جو کفن وہ دیئے تو دو لاکھ بیس ہزار لوگ ایک مہینے میں فوت ہوئے بھوک کی وجہ سے ایک ہی علاقے میں اور زلزل آیا کیونکہ جب فہاشی اور یعنی بدماشی ہوتی ہے کرپشن اور رشوت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا ہے پھر تو زلزل آیا اور اس میں اتنے زیادہ لوگ مارے گئے کہ ایک روایت کے مطابق گیانہ لاکھ لوگ اس میں مارے گئے تو ان سب حالات میں جب اجتماعی بے ہیسی ہو غفلت ہو اور یعنی فاشی ہو گانہ بجانہ ہو رشوت ہو کرپشن ہو مذہب اختلافات ہو لوگ بے ہیس ہو جائیں غافل ہو جائیں اور ظلم کرنے پہ آ جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو محروم کر دیا پوچھا اس کو اور پھر حلاقو خان نے جب حملہ کیا تو چالیس دن تک قتل عام ہوتا رہا اور کتنے لوگ قتل ہوئے تو حافظ ابن کسیر رحم اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ صرف بغداد میں اٹھارہ لاکھ لوگ قتل ہوئے اور قرب و جوار میں جو لوگ قتل ہوئے مجموعی طور پر تعداد تیس لاکھ تھی اور یہ علاشیں ایسے ہی پڑی رہیں سڑتی رہیں اور اس میں اتنی بدبو ہوئی کہ اس بدبو کی وجہ سے ہزاروں لوگ فتح ہو گئے اس بدبو کی بیماری کی وجہ سے اور یہ بدبو اتنی خطرناک تھی کہ شام تک یہ بدبو آتی تھی جو لاشوں سے بدبو اٹھتی تھی تو یہ حالات گزرے سقود بغداد کے وقت میں ہم اپنے حالات کا بھی جائزہ لیں ہم کس طریقے سے اور جانی فاشیاں ہو رہی ہے کس طریقے سے کرپشن ہے رشوت ہے بے ہیزی ہے مابس میں لڑ رہے ہیں ایک دوسری خلاف ٹانگیں کھینچ رہے ہیں دشمنوں کو دعوت دے رہے ہیں مخبری کر رہے ہیں ایجنٹ بن رہے ہیں تو یہ اگر ہم ان چیروں سے باز نہ آئے تو دیکھیں کہ سقود بغداد کا کتنا بڑا نقصان ہوا تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اگلے دن اگلے مرحلے پہ سقود اونلس پہ انشاءاللہ میں بات کروں گا پہ اس کے بارے میں یہ بھی عرض کروں گا کہ اس کا حل کیا ہے قرآن حدیث کی روشنی میں تاریخ کی روشنی میں ہم ہمارے لئے اس کا حل آسان ہے ہم اس کا حل کر سکتے ہیں انشاءاللہ سبحانکاللہ امہ بحمد اشہدو اللہ الہ الا انداز تغفیروں کا بات ہوگی سواللہ